اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اشیاء سکتے دمہ مل سکتی ہے نام یادر کے تارک گفت سینٹر 12 کارلہ روڈ برادفورٹ 8 تیلی فون 01274 775721 موبائل 07931 587694 تارک گفت سینٹر your one stop islamic shop 12 کارلہ روڈ برادفورٹ bd888 تیلی فون 01274 775721 and موبائل 07931 587694 and our website www.tarikgiftcenter.com اللہم صلی اللہ سیدنا محمد محمد مرد مجاہد مجاہد کی زندگی میں صحت میں برکت ڈالے اور حضرت کے بلا مفقر اسلام کبھی یہ حکم ہے کہ پہلے حضرت مجاہد اسلام خطیب اسلام رئیس المنات کا ابو زاہد صاحب زیادہ سید آمد علی شاہ صاحب تشریف لائم وہ خطا فرمائے اور ان کے بعد جو میں نے ارز کیا ہے اس کے مطابق حضرت علامہ مولانا زفر معمود صاحب زفر فراشی خطا فرمائیں گے اب اپنے سربرست کو اور میں کہوں گا مطاہ کو مطاہ آل سنت کو مطاہ اسلام کو آپ خوش حمدید کیجئے گا لیکن انتہائی جاندار انداز میں آپ ذرا تھوڑے سے علیل ہو رہے ہیں لیکن یہ جو علالت کی علت ہے یہ دور ہونی چاہیے نعرہ تکبیر اچھا آپ بھی تھک رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ پیر سید حامد علی شاہ صاحب علامہ پیر محمد رسول اللہ ایر ملاد و مدی شیخ شاہ ملائد صلی اللہ حمد 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 شاہ صاحب محمد شاہ صاحب آپ حضرات گھڑیوں پر نظر رکھیں کیا ٹائم ہوا ہے سب سے پہلے میں اپنے مخدوم و محترم واجب الاحترام مرد درویش صوفی محمد عبداللہ صاحب سے ارز کروں گا کہ آپ میرے سامنے تشریف لیں میں دیکھتا ہوں ایسے جگہ بنائیں یہ دو منٹ شمار نہیں ہوں گے جو ان کے آنے میں لگتے ہیں الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علاما لا نبی عبادہو فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و برہانہ الرشید سبحان اللہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا لَنْ نَبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا درودِ پاک اللہ وَسَلِّهِ وَسَلِّمْ اللہ وَسَلِيمًا صاحب صدر گرامی قدر حضرت برادر محترم پیر سید عبدالقادر صاحب جلانی مددہ ذلوہ العالی واجب الاحترام والاختشام صوفیہ اعظام و علماء کرام سامین حضرات میری باتوں کی طرف توجہ فرمانا کیونکہ جب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب مقرر کرنا چاہیے یا مقرر نہیں کرنا چاہیے حدود و قیود سے بری گزرے ہیں کیونکہ کب سے ذکر ہو رہا ہے کب تک اتا رہے گا ورفانا لکا ذکر ورفانا لکا ذکر رکھ سایا تجھ پر ورفانا میں کوئی بیمار بیمار ہو میرے دشمن آج کے دن کا صدقہ اللہ ان کو بھی شفاہ دے ہاں بوڑا ضرور ہو گیا ہوں ورفانا لکا ذکر رکھ سایا تجھ پر قرآن پڑھوں گا قرآن کی طرف ذرا توجہ رکھنا ورفانا لکا ذکر کہ پیارے مابوب علیہ السلام ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دی اب میرے وقت کو مقرر کرنے والا کوئی یہ بیان کر سکتا ہے کہ صدرہ تک مقرر بلند کیا آسمانوں تک بلند کیا لا مکان تک بلند کیا اور لا مکان تک ذکر بلند نہیں ہوا لا مکان تک تو میرے محمد کے پاؤں گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یوں نہیں کو بیمار ہم اور حالت تمہاری یہ ہے کہ ایک بڑا انسان جس کے بتیس سال زندگی کے گزرے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام کی تاریخ میں یہ جتنے علماء بیٹھے ہوئے میرے سامنے یہ حقیقت میں مجھ سے بڑے ہیں علمیت کے لیہاں سے قابلیت کے لیہاں سے استعداد کے لیہاں سے ذکاوت کے لیہاں سے فتانت کے لیہاں سے ہر لیہاں سے مجھ سے بڑے ہیں لیکن عمر میں سب مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن مجھے بتیس سال گزر کرنے کے بعد یہ کہنا پڑا کہ تیرا آنا تھا کہ اسنا میں حرم ٹوٹ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا آنا تھا کہ اسنا میں حرم دم ٹوٹ گئے اور تیرے روب سے شاہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے اور تیرے اعصاب کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا ارے بتیس سال گدر گئے اور کہاں بتیس منٹ مجھے دیئے گئے ہیں تیرے اعصاب کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا ہوا ہو گئی زندگیاں ختم کلم ٹوٹ گئے میرے آقا مولا علیہ السلام کے متلق اللہ کا قرآن فرماتا ہے اے پیارے محبوب علیہ السلام ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے بولتے کہ انہیں بلند کر دیا تو پھر تم کیوں ذکر صلاح کبھی یہ تصور نہ کرنا کہ اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ جھوٹے ماد اللہ وادے کرتا ہے مجھے یہ فخر ہے کہ قرآن ہمارے گھر میں اترا تھا اس لیے ہماری چھاتی کے اندر قرآن موجود اللہ سے بڑھ کر قول کا پکا کہو نہ کہو کوئی نہیں اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا اللہ اللہ کا ذکر اور اللہ یوں کیوں نہ کہا میں تمہارا ذکر بلند کر دوں گا فرمایا یار ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے اگر کائنات کے مولوی پول کر لیں اگر کائنات کا ایک ایک انسان جو ہے وہ اس بات پر متفق ہو جائے کہ اللہ کوئی نہیں ہے جیسے ایک سوئی جو ہے اسے سمندر میں اگر ڈبو دیا جائے اس کے نکے کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے اگر ساری کائنات اٹھارہ ہزار جہان جو ہے خدا کی خدا کی وجود کا خدا کی وحدانیت کا انکار کر دے اور اس کی ربوبیت کا انکار کر دے آواز آ رہی ہے مجھے اپنی ربوبیت کی قسم میرے خدا ہونے میں فرق نہیں ہوگا اسی طریقے سے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے کائنات کے دنیا ملاج ہے اگر تیرے ذکر کو بند کرنے کے لیے ایک مقام پر کٹھے ہو جائے اور کوئی تیرے ذکر کو نہ کریں پھر بھی میرے مصطفی جیسے خدا کی خدا ہی میں فرق نہیں آئے گا مصطفی کی مصطفی میں فرق نہیں آئے زور سے کہو یا رسول اللہ اس مسجد کے گمبت کب سے سسکییں لے رہے تھے کہ یہاں سے یا رسول اللہ کی آواز گنجے جیسے گمبت سخرا یا رسول اللہ کے نعرے سے مجھ کو پیار ہے کسی کو دولت سے پیار کسی کو زر سے کسی کو اچھے گھر سے کسی کو کتابوں کے ساتھ کسی کو لٹریچر کے ساتھ کسی کو پکچر کے ساتھ کسی کو ویڈیو کے ساتھ او یا رسول اللہ کے نعرے سے مجھ کو پیار ہے اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے میں وعدہ کرتا ہوں جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے سب کسی یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ایک آواز کے ساتھ جس نے یہ نعرہ لگا یا اس کا بیڑا پار جو اپنے بیڑا پار کرنا چاہتے ہاتھ کھڑا کر کے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا پار ہے نور امہ نور اللہ تو میں یہ عرض کہا تھا میں حکیم کی جو آیاء مبارکہ تلاوت کی ہے کہ اس کتاب اللہ کی آیاء کریمہ اللہ فرماتا ہے ورفان اللہ کا ذکر ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے کیا صدرہ تک بلند کیا ہے کیا لا مقا تک بلند کیا ہے کیا عرش عظیم تک بلند کیا ہے مشرق عین تک بلند کیا ہے مغرب تک بلند کیا ہے تات السرہ تک بوس کو لے گیا ہے یا مقام سرائیہ تک بلند کیا ہے ارے خدا کی قسم نہیں آیا عرشی عظیم تک بلند کیا ہے یا قیامت تک بلند کیا ہے یا کہاں تک بلند کیا ہے فرمایا مابوب کیا بتاؤں کس طریقے سے میں کلیہ بیان کر دیتا ہوں کہ اداد ذکر تو ذکر تمیہ جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا ایمان والو اب تم دیکھو کہ جہاں خدا کا تو ذکر ہو اور میرے آقا مولا مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ ہو اللہ تعالی اب خدا تعالی کون ذکر کر رہا ان اللہ و ملائکت او یسلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ میں ایک بات کرتا ہوں میں یہ باتیں اس لیے نہیں کرتا مجھے اور بات ارز کرنی تھی میرا موضوع یہ ہے کہ نبی ہار نبی اب دیکھیں توجہ کریں میری طرف کہ ہر رسول و نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے ہر نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے عیسیٰ پیدا ہوتے ہی نبی ہیں موسیٰ پیدا ہوتے ہی نبی ہیں جیسے قرآن حکیم کون سا قرآن حکیم اس کے لیے قائد سننے اور دو چیزوں پر نگاہ رکھنا میرے پاس آدھا گھنٹا انہوں نے دے دیا ہے دس پندرہ میٹ تو گاڑی روکتے روکتے بھی آگے گزر جاتی ہے لیکن میں ایسے نہیں کروں گا کیونکہ بات سنو میری طرح توجہ آج خدا کی قسم دل خوش ہے آجمیلہ دین نبی ہے کیا سوہانا نور ہے کہو آجمیلہ دین نبی ہے کیا سوہانا نور ہے اوہ بیمار نہیں بیمار ضرور ہوں جسم کا بیمار نہیں اس کے مصطفیٰ کا مرید ہوں اوہ اشک جسے اوہ دل میں نہیں غاضی سرور وہ دل نہیں اشک جسے دل میں نہیں وہ دل نہیں ہزار نمازیں پڑے لاکھ تو ہیت بیان کرے اور عشق جس دل میں نہیں چشتی آبا دل نہیں فلا ورب بیکلا یومنونا قلن کل تم تو ہبون اللہ لا یومنو احدو تم حتا کونا احبا الہ ووان دئی الہ وو سب کی طرح برمایا مموالا دئی وونا سے اجمائیر اس وقت تک عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کسی کے ساتھ محبت ہو تو اس کیا میار کیا ہے کیسے چلے گا کہ مجھے شاہ صاحب سے محبت ہے کیسے پڑا فرمایا من احبا اکثارا ذکرہ ہو جس کے ساتھ کسی کا پیار ہو اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے اور یہ بلیم ہم لینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم ذکر مصطفیٰ کرتے رہے گے اللہ کی قسم قیامت کو اٹھیں گے تو کرتے ہی اٹھیں گے وہ ڈالتے جائیں گے ہم پیدائش مولا کی دم وہ ڈالتے یہ تو مانچسٹر ہے یہاں بھی ڈال دی گئی اور سب سے پہلے سرزمین برطانیہ میں مصطفیٰ کی ولادت کا جلوس نکالنے والا یہ گناہگار مریض عشق مصطفیٰ حامد علی شاہ ہے اپنے دے ہوں اے دکھو نا تو آڈے کا ارموڑا پیدا ہوگے تو جناب علی آ کے جس لئے ہوں آواز دے دے دیڑے اللہ تھا بچہ جیمدار ہوئے تھی اللہ تھا پانکے آنا ہوئے تہا در روڑے تو جناب اندر چود خوش ہوگے چالا من نور اوکا نا حضرت عاملہ فرماتی ہیں میرے پیٹ سے وہ نور نکلا کہ اس کی چمک کے سامنے میں مکہ کی ہندیری کوٹھری میں بیٹھ کر شام کے محلوں کو دیکھنے لگی نور اول چمکیا غائب ہندیرا ہو گیا اور کملی والا آ گیا تھا تھا صویرہ ہو گیا کہا کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا تھا تھا صویرہ ہو گیا کم ہے علماء کے برگیڈ اور ڈیو مولویوں کا کتنے تم صاحبِ نصیب علماء کا جمعِ غفیر ہے امبوہِ کثیر ہے ممتاز علماء عام تو ہیں L مادل اور K مادل موجودہ P اب N مادل علماء اکرام تعدادم جو ہے وہ تشریف فرما ہے میں پوچھتا ہوں کہ ایمانداری سے بتاؤ جاؤ عامد علی شاہ رکن دینے کے لیے تیار ہے کہ آج شبِ اسرہ کو سہائے ستہ یہ نہیں کہہ رہا محدثین اور اس بخاری یہ نہیں کہہ رہا کہ جب ظاہرہ کا اببا کائنات کا والی یتیم ہو کر یتیموں کا پرورش کرنے والا بے قصوں کے کام آنے والا بے پسوں کا سہارا اور بے پسوں کے کام آنے والا گالییں کھا کر دعائیں دینے والا گرتوں کو اٹھانے والا بچھڑوں کو بچانے والا امت کو جہنم سے بچانے والا نبی علیہ السلام جب بیت المقدس میں جاتے ہیں کتنے نبی وہاں کھڑے تھے ایک لاکھ اتنے تھے یا دو لاکھ اور کیا حبر ایک لاکھ تھے دو لاکھ تھے کیا حبر اس وقت آسمان پہ ستارے موجود ہیں صبح کو بھی آسمان پہ ستارے ضرور موجود ہوتے ہیں مادوم موجود ہوتے ہیں مادوم نہیں ہوتے لیکن ان کی چمک نظر ہے اور کیا حبر کتنے تارے شادی کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کہو پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی وقت کی قیدیں کیوں لگاتے ہو جب لطف نہ آیا جزاک اللہ کہنا میں بیٹھ جاؤں گا ایک بار جب بار نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا اور جس کے آگل تبھی اور مشاہ لے بج گئیں مولانا عبدالعزید ساتھ چشتی شولہ بیان خطیب نوجوان فادل نوجوان اور وائد خوش بیان خطیب اسلام اور سیکرٹری جنرل پاکستان جماعت علیہ السلام میں نے پوچھا تعارف حضور غائبانہ تعارف ہے فرمانے لگے چلہتر میں آپ کو ڈیری اصنا بات بلائے تھا میں نے کہا یاد آئے آج زبور کہیں نظر نہیں آتی تورات مدامین ختم آ چکے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں دیار غیر میں بیٹھ کر آج کی انجیل ملائے ہو بائبل اور جو میرے پاس انجیل ملتی ہے اس کے ساتھ کوئی نسبت موجود نہیں ہے انجیل بدل چکی تورات نبی علیہ السلام کے تمانے میں ہی بدل چکی تھی زبور کا نام و نشان نہیں ہے لیکن جو قرآن میرے رسول لے کر آئے اور پجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشلے شما والے کر آیا ہمارا نبی سکرو شما والے کر آیا ہمارا مد جاکم مد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین شما والے کر آیا ہمارا نبی مسلح حالی پڑا ہے سوال پیدا ہوتا ہے آج یہاں کیا کرنا ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ سلام آج میساک کانفرنس میساک کروں کہ آتے ہیں خود بخودی مضامی خیال میں بعد میں پتہ ضرور چلتا ہے کہ اتنی تقریف زور سے اور اونچی نہیں کرنی تھی لیکن عقل جو ہے وہ کہتی ہے نہ کرو عشق کہتا ہے اس کے بغیر تیرا کی دہی پیا عقل کہتی ہے کہ چل گلزار میں اور عشق نے آتا ہے کوئے یار میں اوہی عقل عشق جسے دل میں نہیں وہ دل نہیں برائے شما در دل مسلم مقام مصطفی آ برو ماضی نام مصطفی آ میں یہ دو منٹ کٹ لوں گا حضرت بیٹ جو آپ چولوں کے لئے بلا رہے ہوں گے بیٹ جائے آپ اتنا غیب تو ہمیں بھی جانتے ہیں بیٹ جو بتاؤ چاول کھانے ہیں یا مصطفی کی ناتیں پڑھنی ہیں بتاؤ پہلے یار کی ناتیں پڑھو سابس اللہ 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 وہ تو ہم صدقہ ہی نبی پاک علیہ السلام کا کل میں نے ایک بات کہہ دی وہ میں پھر کہہ دیتا ہوں میری طرف توجہ فرمائیں گے تو کیا بات کی یہ میرے جو وہاں کے سننے والے تھے ان کو یاد لیں اور تم بھی بھولا نہ دینا وہ کہتے ہیں نا بھولا نہ دینا وہ تو مجازی ہے یہ تو حقیقیش کے مصطفیہ ہے اس کو بھولا نہ دینا یہ تمہارا نجاتیں آخر کا ذریعہ نجات ہے علماء بیٹھے ہیں شرع قائد پڑی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے اور خیالی تک تو کسی کسی کا خیال گیا ہوگا امور اعمہ تو بڑی دور کی بات ہے اشارات تو پڑھنے والے اور پڑھانے والے دنیا سے چلے گئے چگمینی اور شمس بازگاہ کی باتیں وہ میر علی شاہ علیہ رحمت کہا فسوس علیکم کی باتیں سمجھانے والا میر علی ایک قسم خدا کے ایک شیر میر علی شاہ نے حضور کا کہا تو میر علی شاہ چمک گیا کتھے میرے علی کتھے تہری سنا گوستا ہے اقیق کتھے جان لنیا اور وہ شیر اس حدیث کا ترگمہ ہے کہ صبح آنا سید بولد آدم و لا فخر کہ میں حضور علیہ السلام ساری اولاد آدم کے سردہ رہا ہے وقت کیا کتنے منٹ باقی رہے تجاری فرنڈم کرا دیں جمہوری ملک دے اندر میں اسی لیے میں نے معذرت کی کہ اٹھا لے انہا لے یاریاں لانیاں تے بوئے نینے رکھ بولانا آمد علی شاہ انہوں تے دسنے منٹ لیکن میں تمہیں بتا دوں خدا کی قسم یہ میری گزا نور جان تیری گزا گانا ہے اور میری گزا نات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرق اتنا ہے اس لیے ایک شیر کہا تو چمک گئے ٹرکوں پہ ہے تو اس کا نام لکھا بسوں پہ ہے تو اس کا نام لکھا اور چشتیو تمہیں تو پھڑک جانا چاہیے تھا جس انداز میں میں جا رہا تھا کہیں ہوں جو پھڑک دینے پھڑکڑے دیں ابھی کس مانے اسی ساتھ فرمان دے لیکن دعا یہی ہے تر اپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سو دے صدیق دے اس واسطے سارے ہیں دل کردے رسول پاک جناتہ سبندے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے دوست نوجوان نصار بے کو کہ تمہارے ساتھیوں کی اور آپ کی کعوشیں جو ہیں اور کوششیں اللہ تعالی ان نوجوان علماء کو درازی عمر عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں ان کے فیوزات اور ان کے کلمات جو ہیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اب اس آیت کا نا ترجمہ کر سکوں کہ مجھے جس طرح نے مارو آج جو آپ مجھے جس طرح نے مارو تیری منہ بڑھنے اور اب ماسٹر نا ماسٹر شویش سے پہلے ماسٹر نا جمعیہ کے احسان نیسن مل کر رشق تہیم اپنا ان کا بڑی ملالا ہے آئیے جمعیہ کے احسان مالو شوک سے اپنے آتا ہوں مولا صلی اللہ شکر جنو میں آئیے تکبیر آئیے سینہ کھول کے سنی نر اور ہمارے وہ بزرگ جو آگے آگے آنے آگے آنے سے چھپ رہے ہیں میں گزارش کروں گا لوگ ان کی زیارت کے لئے ترس گئے تو آگے تشریف لائیں اور بھائیو جو درمان میں کڑے راستے میں کڑے وہ آٹ جائیں آج یہ جو بالکل سامنے بیٹھے میرے بھائیو اگر آپ مربانی فرمایا اس طرف ہو جائیں دیکھ لیجئے یہ کتنی جگہ خالی ہے اس کونے بلکل جگہ خالی ہے راستے میں نہ بیٹھئے آپ دیکھیں اس کونے پہ چلے جائے یہ بہت جگہ مجھے تین چار مرتبہ ریکیسٹ کی گئی ہے کہ میں آپ سے ریکیسٹ کروں کہ آپ وہاں پر تشریف لے جائیں زبیر آگے چلائیں